دوستو اگر آپ بھی روئیت شرما اور ورات کولی کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آسٹریلیا سے ملی قراری ہار کے بعد تو جہاں ایک طرف تیمبہ ببوما آسو باہر رہے تھے تو جائزی سورف گانگولی ان سے ملاقات کرنے پہنچے ببوما نے ان کے پیٹ چھو کر جب ان کا آشیرواد لیا تو ہر کوئی دنگ رہ گیا تو آخر کیوں ببوما نے چھولیے سورف گانگولی کے پیر ایسا کیا کیا سورف گانگولی نے انہیں سینے سے لگاتے ہوئے جن کے بیچ کا یہ خوبصورت لمحہ تو کروڑوں لوگوں کے لیے پریڑنا کی مثال ثابت ہوئے اس کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ گانگولی روہت اور دھونی میں سے کون ہے سب سے مہان کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو کولکاتا کے ایڈن گارڈن میں آسٹریلیا اور افریقہ کے بیچ کاٹے کی ٹککر ہوئی رومانس سے بھرے اس مقابلے میں کئی پلٹوار ایسے ہوئے لگا تھا کہ افریقہ یہ مقابلہ جیت سکتا ہے انہوں نے انت تک ہار نہیں مانی اچھی لڑائی کری ان کے بلے باز نے کیول دو سو بارہ رن منایا تھے ڈیویڈ ملر نے شتک جڑا تھا اس کا پیچھا کرتے ہوئے آسٹریلیا کو زبردست شروعات حاصل ہوئی تھی اس کے باوجود افریقہ کے اندبازوں نے کنگاروں کے پسینے چھڑا کر رکھ دیئے انت تک مقابلے کو لے گئے لیکن آخر میں افریقہ کو چوکرز کا ٹیگ دوبارہ سے حاصل ہوا اور آسٹریلیا نے انہیں بری طریقے سہرا کر نہ کیول ان کا ورلڈ کپ کا سپنا توڑا بلکہ خود ٹیم انڈیا کے خلاف فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا اس کے بعد تو ہر ایک افریقی کھلاڑی اور ان کے چاہنے والوں کا دل ٹوٹ گیا تھا سب انہی راش تھے کیونکہ ادھکانش لوگ چاہتے تھے کہ افریقہ یہ مقابلے جیتے یہاں تک کی خود سورف گانگولی بھی افریقہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سٹیڈیم میں موجود تھے بھارت کے بہان تب کپتان نے افریقہ کا ساتھ دیا لیکن انت میں جب افریقہ ہار گئی تب ان کا بھی دل ٹوٹ گیا وہ نراش افریقی کھلاڑیوں سے ملنے جب پہنچے انہوں نے سب سے پہلے کپتان ببوما سے ملاقات کی ببوما بے حد نراش تھے ان کی آنکھوں سے آسو رک نہیں رہے تھے ایسے میں دادا ان کے پاس جا پہنچتے ہیں لیکن تب ہی کچھ ایسا ہو گیا جن کی کسی نے امید نہیں کی تھی جی ہاں ببوما سورف گانگولی کو دیکھ کر اور زیادہ بھاوک ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں ببوما نے ان کے پیڑ چھو کر ان کا آشیرواد لے لیا یہ لمحہ دیکھ کر تو آس پاس موجود ہر کوئی حیران رہ گیا کسی کو بھروسہ نہیں ہوا کہ آخر ہوا کیا ہے یا تک کی سورف گانگولی بھی دنگ تھے انہوں نے ترنت ببوما کو اپنے چرنوں سے اٹھایا اور انہیں سینے سے لگا لیا ببوما کے آسو پہنچتے ہوئے سورف گانگولی نے نہ کیول ان کی تعریف کی بلکہ انہیں سمحالا اور اگلی بار کے لیے ان کا حوصلہ بھی بڑھایا ان دونہ دگجوں کے بیچ ہوا یہ خوبصورت لمحہ جب کیمرے میں قید ہوا تو یہ آگ کی طرح وائرل بھی ہو گیا اور لوگ اسے خود پسند بھی کر رہے ہیں اور آخر ہو بھی کیوں نہ دوستو کچھ سمیں بھارت میں بتانے کے بعد ہی ببوما بھارت کے رنگ میں رنگ چکے بھارت کے مہاندم کپتان گانگولی کے پیڑ چھو کر انہوں نے جو مہان تھا کی مثال پیش کی وہ تو دیکھتے ہی بنتی تھی دوستو اسٹریلیا کو ہارے ہوئے میچ میں جتانے کے بعد ٹیم کے پور کپتان سٹیف سمیتھ نے بھارت کو ہرانے پر اور بھائر تک رگٹ ٹیم پر فائنل پر کچھ ایسا کہہ دیا ہے ہر کوئی دنگ ہے آگرکار فائنل میں اسٹریلیا کو پہنچا کر سٹیف سمیتھ نے بھارت پر کیا کچھ کہا ان کے بیان کا ایک ایک ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اب جب فائنل بھارت اسٹریلیا کے بیچ میں ہونا ہی ہے تو کون جیت رہا ہے ورلکا فائنل کو آپ کے نظریے میں آپ کو نیچے کمنٹ کر کے بتانا ہوگا دوستو انتظار کی ساری گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں آپ کو بتا دے کہ پہلے ہم نے لیگ میچز دیکھیں پھر دیکھیں سیمی فائنلز اور آج دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا ویجیتا بن کر فائنلسٹ بن چکی ہے دوستو ساؤت ایفریقہ اور آسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ میں یہ دوسرا سیمی فائنل ورومانچک مقابلہ ایڈن گارڈنز کے میدان میں کھیلا گیا دھیمی پچ اور یہاں پر جو بھی ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرتا ہے زیادہ اچھی شروعات پائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں یہ ہم نے آج دیکھ لیا بہوما نے ٹاؤس جیت کر پہلے بازی چنے لیکن نتیجہ کیا رہا چوبیس پر چار وکٹ جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ہیزل ووڈ کی گیند پر ڈیکوک تین رن پر آؤٹ ہوئے بہوما زیرو پر سٹارک کا شکار بنے ہیزل ووڈ نے ہی ڈیوسن کو چھے رن پر آؤٹ کیا اور سٹارک نے مارکرم کو دس ٹرن پر آؤٹ کر چوبیس پر چار وکٹ مکرر کر دیئے تھے افریقہ کے وہ تو کلاسین سنتالیس اور ملر ایک سو ایک رن بنا گئے جس کے دم پر افریقہ کی ٹیم کی عزت بچ گئی دو سو بارہ رن بن گئے اور دو سو تیرہ کا ٹارگٹ آسٹریلیا کے سامنے ایک ایسی ٹیم کے سامنے جس نے سب سے زیادہ بار ورلڈ کپ جیتا ہے ون ڈے فورمیٹ میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور دوستو آسٹریلیا کی شروعات بھی کچھ ایسی تھی آپ کا بتا دیں کہ ٹریویس ہے ٹیم کے اوپنر 48 گئندوں میں 9 چوکے 2 چکے جڑ کر پانسٹر رن بنا کر گئے در وارنر نے بھی 31 رن لگائے تھے لیکن جیسے ہی ان دونوں کے وکٹ گرنا زیرو پر مشل ماہ شاؤٹ ہوئے اور مارنس لبوشین کے 18 اور میکسول کے ایک رن پر کلین بولڈ ہونے کے بعد تو مقابلہ رومانچک بن چکا تھا لیکن آسٹریلیا کی ریڈ کی ہڈی تب ٹوٹ گئی جب ٹیم کو بچا رہے سٹیو سمیتھ 62 گئندوں میں 2 چوکے لگا کر 30 رن کی شاندار پاری کھیلنے کے بعد اپنا وگٹ گوا دیتے ہیں دوستو آب آسٹریلیا کی ٹیم کی جان حالک میں آ چکی تھی کیونکہ 174 پر 6 وگٹ ہو چکے تھے وگٹ تو 4 بچے تھے لیکن رن بھی تو 40 بنانے تھے یہ جیت آسٹریلیا کو اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی تھی لیکن دوستو آسٹریلیا کی ٹیم اور ان کے سب ہی کھلاڑیوں کے پاس ایک تجربہ ہے ہارے ہوئے مقابلوں کو جیتنے کا اور آج آسٹریلیا کی ٹیم کے دو کھلاڑیوں نے اسی انبھوکے چلتے اس میں بازی مارلی مقابلے میں جوش انگلیش کی بات کر رہے ہیں دوستو 46 گید میں 28 رن کی دھیمی پاری کھیل کر انہوں نے اپنی ٹیم کو جتا کر ہی جیتنے کے لیے بھی 60 گیدوں میں 20 رن چاہیے تھے اور سٹریلیا وہاں سے نہ جیتے ہو نہیں سکتا تھا لیکن دوستو فائنل میں پہنچتے ہی نہ اب سٹیو سمیت کا بیان سامنے آ چکا ہے اور بھارت کو لے کر کوچھ ایسا کہہ گئے جناب کے سنکر ہر کوئی تنگ ہے دوستو آپ کا بتا دے کہ ٹیم کے لیے ایک میٹ جتاو انہیں کھیلنے والے سٹیو سمیت نے کہا سمی فائنل میں جیتنا ہماری دیش کے لیے ایک بہت بڑی سفلتا ہے یقین ان طور پر افریقہ کو ہجانا آسان نہیں تھا اور یہ بھی مانتا ہوں کہ ایڈن گارڈنس میں ہم نے اپنا بیسٹ پردیشن نہیں دیا لیکن ابھی بیسٹ دینا باقی ہے ایمدباد میں جو بھارت سے ہمارا سامنا ہوگا نا وہ ایسا پردیشن ہوگا جو اسٹریلیا نے پچھلے کئی سالوں میں نہیں کیا اور ہم تیار ہیں بھارتی کرکٹیم کو خدیڑنے کے لیے پہلے ہی وہ ایک بھی بار نہیں ہارے ہوں لیکن اس بار وہ ہاریں گے اور اسٹریلیا والکپ جیت کر دکھائے گی علاقی بھارتی کرکٹیم کو ہارانا ہوتا نہ بھی آسان نہیں ان بیٹیبل ہیں وہ اس بار کے سیزن میں مچھی طریقے سے جانتے ہیں روحید کولی ہو شمی ہو یا بھر کوئی اور کیوں نہ ہو ہر کوئی تیار ہے ہمارے اوپر حاوی ہونے کے لیے لیکن اسٹریلیا کی ٹیم افریقہ کو ہرا کر اپنا سارا ڈر ختم کر چکی ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ تیار ہو جائیے بھارتی نوازیوں کیونکہ ہم ورلڈ کپ لے کر جائیں گے دوستو لگتا ہے کہ اس مطلق کچھ زیادہ ہی کہے گئے پھر بھی آپ سبھی کو کیا لگتا ہے امدباد میں فائنل کون جیتے گا بھارت یا اسٹریلیا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو اج پانچویں بار ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ہارنے کے بعد فوٹ فوٹ کا رو پڑے ساؤت ایفریکہ کھلاڑی اور پھر روتے ہوئے نا ڈیویلیر سے لے کر ڈکوک اور بووما سے لے کر ملر دوستو ہر کسی نے اپنے شبدوں میں کچھ ایسا کہہ دیا کہ بھر کوئی سن کر بھاوک ہو چکا ہے یہاں خرکار سیمی فائنل سے پانچویں بار باہر ہونے کے بعد کیا بولے دوستو ساؤت ایفریکہ کے ایکے کھلاڑی اور بھارت دیش پر بھی آپ کو اور کسی کے بھاوک بین کا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے فائنل بھارت اور اسٹریلیا میں سے کون جیت کر دکھائے گا نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا آپ کی فیورٹ ٹیم کا نام بلکل نہیں بھولیے گا دوستو ورلڈ کپ دو سارتیس میں فائنلی وہ مل چکے ہیں وہ دو فائنلسٹ جو کھیلیں گے انیس تاریخ کو احمد آباد میں ایک لاکھ تیس ہزار درشک کے سامنے فائنل مقابلہ لیکن اس ٹیم کا کیا جو ورلڈ کپ سے باہر ہوئی ہے اور یہ کیون ایک بار نہیں اتحاس میں پانچ بار ایسا ہوا ہے جب سیمی فائنل میں پہنچ کر ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کو ہار کر باہر کا دروازہ دیکھنا پڑا ہے دوستو آپ جان کر بھوچک کے رہ جائیں گے کہ انیس سو بانوے انیس سو ننیانوے ساؤت ایفریکہ کی ٹیم لیکن ملی تو کیول ہار اور آسٹریلیا کے سامنے آس تو ایڈین گارڈنز کے میدان میں ویسے بھی دوستو ساؤت ایفریکہ کی ٹیم نے آتم سمرپن سا کر دیا تھا ٹاؤس جیت گئے بلے بازی چنلی اور دوستو بلے بازی میں شروعات اتنی خراب تھی کہ ڈی کوک تین رن زیرو پر بووما چھ پر ڈیوسن اور دس پر مارک رم آؤٹ ہو گئے وہ تو ملر کا شہ تک آ گیا جس سے ٹیم کی عزت بچی اور دوستو پارہ رن بن گئے لیکن دوستو آسٹریلیا دوستو تیرہ چیز نہ کرے ایسا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ دوستو آسٹریلیا کو تھوڑا وقت ضرور لگا وکیچ بھی ضرور گرے لیکن ٹریویس ہیڈ کے بانسٹ سٹیو سمیتھ کے تیس رن اور انگلیس کے اٹھائیس رن ٹیم کو جتا کر ہی چھوڑے لیکن ورل کپ سے باہر تو دوستو ساؤت ایفریکہ ہوا ہے اور اتنی دور آر کر ایک بار پھر سے سمی فائنل میں ہار کر دوستو ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کا ہر ایک کھلاڑی پوری طریقے سے رو رہا ہے لیکن دوستو کیا بولے ساؤت ایفریکہ ہی کھلاڑی ساتھ ہی ساتھ اے بھی ڈیویلیویس بھی چلی آپ کو ان کا بیان دکھاتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں بھاوک ہو کر روتے ہوئے ڈیویلیویس نے کہا اپنے دیش کی ہار کو اور نہیں دیکھ سکتا میں جانتا ہوں کہ بھلے ہی وہ ٹیم جیتی ہے جس نے زیادہ بہتر پرفارم کیا ہے لیکن ہمارا دیش بھی لگاتار کتنی محنت کر رہا ہے یہ ساتھ بار کا ورلڈ کپ گواہ ہے ہم سیمی فائنل میں تو پہنچ رہے ہیں لیکن نہ تو کبھی فائنل دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی کبھی اس ٹروفی کو پاس سے جو کبھی ہماری ہو ہی نہیں سکتی